ہلو دوستو انڈو ارین میں ایک بار سے پھر آپ کو بہت بہت سواگت ہے انڈرائیڈ اپلیکیشن کے ریویو میں ایک بار سے پھر آپ کا حاضر ہے جس میں آپ کچھ اس طرح کے ایم پی تھیری یا کچھ اس طرح کے سانگ کو بنا سکتے ہیں اور اس کو اپنا واتس اپ اسٹیٹس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایوی پلیئر اس ٹائم ٹرینڈنگ اپلیکیشن ہے انڈرائیڈ اپلیکیشن ہے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل پہ انڈرائیڈ اپلیکیشن انڈرائیڈ گیم سے لیٹیڈ ویڈیوز ملتی رہتی ہیں تو اسی کڑی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے ایوی پلیئر کو کیسے یوز کرنا ہے اور اس میں کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں انڈرائیڈ اپلیکیشن سب سے زیادہ بھوم کرنے والا اس ٹائم اپلیکیشن ہے انڈرائیڈ اپلیکیشن میں آپ کو ایسے سے اپلیکیشن مل جا رہے ہیں جو کہ آپ گھر بیٹھے جو پی سی پہ کام کرتے ہیں وہ آسانی سے اپنے موبائل کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں چاہے ویڈیو ایڈرنگ کی بات ہو چاہے فوٹو ایڈرنگ کی بات ہو چاہے کوئی اور بھی کام ہو چاہے بینکنگ ہو سب آپ کو موبائل پہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اے بی پلیئر کو کیسے اس کو یوز کرنا ہے اور اس میں کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں تو یہ جو اے بی پلیئر ہوتا ہے کاملی ویزویلائزیشن پہ کام کرتا ہے یعنی جو بھی آپ کی آڈیو کی ویو ہوتی ہے اسی پہ اس میں کچھ موشنز ہوتے ہیں اور کچھ اس میں گرافک چیز ہوتی ہیں تو اس میں جو بھی کام ہے وہ آڈیو کو ویزویلائزیشن ویزویل کر کے آپ کو دکھانا تو اس اپلیکیشن کو آپ پلیئی سٹور سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو کچھ پرو ورزن بھی ملنا ہے جہاں پہ آپ کو کچھ پی کرنا رہے گا تو اگر آپ اے بی پلیئر پرو کو فریم بانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ڈیسیزن کو ایک بار ضرور چیک کر لیجئے گا ساتھ وہاں پہ آپ کو ایک کوئی لنک مل جائے تو یہاں سے ہم سرور کرتے ہیں اے بی پلیئر کو سمپلی آپ اس کو ڈیسٹال کر لیجئے گا تو ہم یہاں پہ پہلے سے کام کیے تو یہاں پہ میرے سکرین پیار آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اوپن کرتے ہیں تو اس طریقے سے نہ آئے کوئی پکچر تو میں اس کو ابھی سورو سے آپ کو بتا رہا ہوں کیسے آپ کو جانا ہے تو یہاں پہ رائٹ سائیڈ میں جائے گا لیفٹ سائیڈ میں تو لیبریری مل جائے گی لیبریری میں سے آپ جو بھی میوزک یا جو بھی آرڈیو آپ کو ایٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی ایفیکٹ کے ساتھ سمپلی اس کو سیلیکٹ کر لیجئے گا اور پھر اسی طرح لیفٹ میں جائیے گا آرڈیو سیلیکٹ کرنے کے بعد تو اس میں لیفٹ سائیڈ میں آپ کو ایک مل جاتا ہے ویزوالائزر سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد اوپر ایک آپ کو مل جاتی ہے بٹن تھری ڈارٹ تھری ڈارٹس کی ہے چوکو اور اس پہ کلک کریے گا تو جتنی ویزوالائزر کے ٹیمپلیٹ ہے یہاں پہ مل جائیں گے تو اس سے پہلے ہم آگے ویڈیو کو بڑھائیں ہم اس کو روٹیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ پھولی سکرین پہ آ چکا ہے سمجھانے میں اچھا رہ گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کے جو چوکو یہاں پہ ہے اس کوائرز پہ کلک کریے گا تو جتنی ویزوالائزر کے ٹیمپلیٹ ہے یہاں پہ مل جائیں گے تو باری باری سب پہ کلک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ فرش ٹیمپلیٹ کریں گے تو آپ کو سکتا ہے کہ اتنے ویزوالائزر کے ٹیمپلیٹ نہ ملیں کچھ بائی ڈیفارٹ جو دیئے رہیں گے وہی ملیں گے تو آپ کو ڈاؤنڈوڈ کرنا ہوگا یوٹیوب سے یا میرے لنک سے نیچے ویڈیو گی ڈیسپسن میں ہے وہاں پہ ویزٹ کر کے آپ بہت زیادہ ویزوالائزر کے ٹیمپلیٹ میں رکھا ہوں میں بھی ڈاؤنڈوڈ ہی کر کے رکھا ہوں اگر آپ اس کو ڈائٹ پانا چاہتے ہیں سرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈیسپسن میں جائیے وہاں سے کلک کر کے آپ اس کو پا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو الگ الگ مل رہے ہیں جو بھی آپ امپورٹ کریے گا وہ لاسٹ میں رہے گا تو یہاں دیس سطح کی بلینک ہے اور اس میں الگ الگ ہیں جو میں لوٹ کیا ہوں اور اس میں جو بھی آپ چھائیں تو دوسرے کو بھی اکسپورٹ کر کے دے سکتے ہیں میں ابھی بتاؤں گا کیسے آپ کو اکسپورٹ کرنا ہے تو نیچے آپ کو دیکھی ایک save to file کی بٹن ملتی ہے تو جو بھی تمپلیٹ پہ آپ ایڈٹ کریں گے ایڈٹ کرے کے اپنا نیم دے کہ آپ چھائیں تو اپنا نیم بنا دے سکتے ہیں اس کو اور جو بھی use کرے گا اس میں آپ کا نیم آئے گا تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے یہاں پہ کچھ add کر لیتے ہیں دوسرے visualizer کو import کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پہ import کی button تھی تو اس پہ click کریے گا تو آپ کی directory open ہو جائے گی تو یہاں پہ جہاں پہ بھی آپ رکھے رہیں گے simply اس کو click کریے گا تو آپ کا visualizer جو ہے last میں آ جائے گا تو simply جب اس پہ click کریں گے تو وہ آپ کے last میں آگا اور یہ آپ دیکھ ساتے ہیں کہ جو ابھی ہم import رکھ گئے ہیں وہ یہاں پہ آ چکا ہے تو اس طریقے سے آپ جو بھی template ہے av player کا visualizer کا تو اس کو export import کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کو template اچھا رکھتا ہے اس کو رہنے دیجئے اس کے بعد بات آتی ہے editing کی تو یہاں پہ آپ کو ایک pane کا icon ملتا ہے جہاں سے آپ visualizer کو لیے تھے simply اس پہ click کریے گا تو ہم بہت سارے menu آجاتے ہیں audio provider image 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 کے ساتھ blur effect لکھا ہے blur effect تو image کے نیجے دیسے ہوتا ہے background image ہے right side image ہے left side image ہے اور ساتھ ہی جس menu پہ آپ click کریے گا تو یہاں سے ایک لکیر بنتی ہے اور جہاں پہ اس کا cross ہوتا ہے وہاں پہ اس کی changes ہونے رہتے ہیں تو image پہ جیسے ہم image change کرنا چاہتے ہیں تو image میں جائے گا تو یہاں پہ custom image پہ click کر کے یہاں سے pick image پہ آپ کوئی بھی image لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے جو screen پہ لگتی ہے تو pick image پہ click کر کے ہم کوئی بھی image جو download کیے رہیں گے یا اپنی image لگانا چاہتے ہیں تو اپنی directory سے اس کو choose کر لیجئے تو image یہاں پہ آ چکی ہے تو میں ایک png یہاں پہ لگانا ہوں جو دیکھنے بہت بھدی لگ رہی ہے میں بھی اس کو change کروں گا تو pick image میں جاتے ہیں اور ابھی ہم اس دوسری image کو لیتے ہیں تو دوسری image میری recent میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں اس کو edit کیا تھا پکس آرٹ میں تو پکس آرٹ ابھی ایک اچھا طریقہ ہے جہاں سے آپ اس طرح کی images کو edit کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ image یہاں پہ آ چکی ہے تو اب دیکھنے میں یہاں اچھی لگ رہی ہے image اب اس کے بعد اور بھی اس میں editing کو دیکھتے ہیں کہ کیسے اور ساری editing کو کرنا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ name ہو رہا ہے سب ہم آخر میں آپ کو بتائیں گے کیسے change کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا look دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے تو simply music کو push کر کے ہم پھر سے اس میں جاتے ہیں icon پہ pane کے icon پہ تو یہاں پہ جب جس طرح کی image آپ change کرنا چاہتے ہیں left right simply جب اس پہ touch کریے گا تو ادھر آپ کی لکی راہ دی تو دیکھ سکتے ہیں right side میں آئے تو right side کی image یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ blur ہے تو اب blur کو آپ چاہیں تو کچھ یہاں پہ اس طرح کا blur effect اگر آپ رکھیں دوسرا دوسرے color کا تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں otherwise یہاں پہ جو by default ہے اس کو choose کر سکتے ہیں اور بھی کچھ یہاں پہ blur effect دیئے گئے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ lights دی گئی ہے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اسی طرح image پہ click کریے گا اور یہاں پہ blur effect دیکھ سکتے ہیں کہ تین blur effect ہے تو تینوں پہ click کر کے دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں blur effect آئے گا تو یہاں پہ جہاں پہ cross آ رہا ہے وہاں پہ آپ آئے گا تو یہاں پہ ہے نیچے bar bar پہ جو wave آتی ہے audio کے ساتھ اس wave کو بھی آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں تو جو بھی menu آپ choose کریے گا اس سے right side میں menu open ہو جاتا ہے تو اس menu میں آپ کا position رہتی ہے color رہتا ہے بہت زیادہ hard نہیں ہے دیکھنے میں یہ تھوڑا transparent ہے تو menu سمجھ میں نہیں آتا ہے باقی آپ آسان ہے بہت مشکل نہیں ہے تو یہاں سے bar کے نیچے بھی ایک image ہے image کو آپ چاہتے ہیں تو اس کو change کر سکتے ہیں bar میں آپ دیکھ لگتے ہیں general bar سے behavior ہے تو ان میں آپ general میں آپ اس کو چاہتے ہیں visible invisible کر سکتے ہیں جو bar ہے تو آپ کا bar جو visible invisible ہو سکتا ہے یعنی hydro unhide ہو سکتا ہے یہاں سے اور اس کا جو دیکھ سکتے ہیں کہ lift اگر لے چاہتے ہیں right لے جانا چاہتے ہیں تو rade آئے گا left لے جانا چاہتے ہیں تو left لے جائیں گے تو اس طریقے سے آپ اس کو set کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جہاں پہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم اس میں اور بھی editing کر کے آپ کو دکھائیں گے اگر اور بھی changes تو یہاں پہ آپ کو سب اس کا دیا گیا کس اس میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کے ایکسس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں جب کوئی بھی ایٹنگ کرتے ہیں تو آپ بیک ہو کے آپ اس کو پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ایفیکٹ آ رہا ہے اسی طرح بات کرتے ہیں پارٹیکلز کی جو یہاں پہ پینجز یہاں پہ جو آپ بٹر فلائی دیکھ رہے ہیں اس کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو پارٹیکلز میں جا کے چینج کرنا رہتا ہے تو یہاں پہ ایک منیو آپ کو مل جاتا ہے پارٹیکل جیسے اس کے edit menu میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو particle کا آپ سنا جاتا ہے تو particle میں بھی آپ general میں جا کے یا overall میں appearance میں جا کے اس کو change کر سکتے ہیں چوہ بھی changes کرنا چاہتے ہیں اگر کچھ particles یعنی pngs کچھ اس طرح کی بنا کے رکھے ہیں تو آپ اس کو change کر سکتے ہیں ان particles کا آپ animation چاہیں تو change کر سکتے ہیں کہ کدھر سے نکلے کدھر جائے تو اس کے سب mirror میں اس کو جا کے بھی اس کو change کر سکتے ہیں مطلب lift سے نکلے تو right میں بھی وہ دنکلے تو اس طرح سے آپ ان سب میں changes کر سکتے ہیں اس کے appearance میں اس کے responsive میں اور اس کے spawn area میں rectangle میں vector, relative to center تو یہ سب changes اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ دیرے دیرے سب changes کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کا color بھی change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے color کا بھی option دیا گیا ہے آپ جو color لینا چاہتے ہیں اس color کو آپ یہاں سے choose کر سکتے ہیں تو یہ سب setting کرنے کے بعد اگر آپ اس template کو کسی کو دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں جیسے اسے پر click کریے گا وہ template آپ export ہو جائے گی اور جو بھی changes کیے رہیں گے اس changes کے ساتھ آپ کو اس کو مل جائے گی تو یہاں سے اور بھی کچھ menu ہیں اگر میں سب کے بارے میں بات کروں تو video i think کی بہت لنبی ہو جائے گی future میں میں اسے related videos لاؤں گا دوبارہ اگر دوسرا کو اچھا template ملا تو اس کو edit کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو یہاں سے میں generally بتا رہا ہوں کسی آپ کو use کرنا ہے یہاں پہ ساری speed اور یہ سب دیا گیا اس کو آپ چاہیں تو باری باری changes کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جو بھی text دیا گیا ہے اس text کو آپ چاہیں تو change کر سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں image لو لکھا ہے تو یہاں پہ جو لو لکھا ہے اس کو آپ change کر سکتے ہیں اس کا name اپنا png بنا کے کوئی اپنا دوسرے کا name دیکھ کے اسی طرح یہاں پہ کچھ text دیا گیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ صدیب ٹاک ہے تو انہوں نے اپنا لکھا ہے اگر صدیب ٹاک پہ کلک کر کے آپ appearance میں جائے گا تو صدیب ٹاک پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ اپنے چینل کا name یا جو بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے جو بھی text رہے گا اس کو بھی آسانی سے یہاں سے change کر سکتے ہیں تو جیسے ہی یہاں سے ہم اپنے ہی چینل کا name لکھ دیتے ہیں اور یہاں سے ہم done کر دیتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو صدیب ٹاک تھا وہ یہاں سے ہٹ چکا ہے اور یہاں سے میرا نام آ چکا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے چینل کا name اپنا name یا یہاں پہ جو images دی گئی ہے png ان سب کو changes آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم بار سے میں جا کے بار کی جو بھی style ہے یہاں سے ہم اس کو کم بڑھتی کر سکتے ہیں جو اس کا wayو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیوے میں جو اس کی style میں وہ changes آ رہا ہے اس میں بھی آپ کو mirror اور unmirror کا option ملتا ہے اگر اس کو دوسری site میں دیکھانا چاہتے ہیں تو اس کو دوسری site میں بھی دیکھا سکتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے کہ اگر آپ کی جو editing ہے وہ complete ہو چکی ہے تو کیسے آپ اس کو export کریں گے تو جیسے ہی آپ کی یہاں پہ editing complete ہوتی ہے اگر آپ اس سے خوش ہیں تو simply تو اوپر آپ کو ایک editing button کے بغل میں آپ کو download کا option ملتا ہے وہاں پہ جیسے ہی click کریں گے آپ کو بہت سارے menu آپ کے سامنے آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں پہ name دیا گیا اگر file name آپ change کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد orientation دیا گیا ہے اس کے بعد نیچے آپ آئیے گا تو export کی ایک button ملتی ہے export پہ simply click کر دیجئے گا تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کی export یہاں سے ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کی جتنی length کی آپ کی audio رہ گی اس حساب سے یہاں پہ time لگے گا اگر export پہ click کریں گے تو یہاں پہ زیادہ time لگتی ہے کیونکہ اس میں HD quality کو create کرتا ہے اور اگر آپ export پریویو پہ click کریں گے تو یہاں پہ جلدی ہو گیتا ہے اور آپ کی HD quality نہیں رہتی ہے تو آپ کو جیسا اچھا لگے اس حساب سے یہاں پہ export کر لیجئے گا اگر یہ ویڈیو موسیقی موسیقی